موسیقی یہ بات مہرین کو داؤد علی خان خود بتاتا ہے تو وہ شامیر کو پانے کے لئے گنجو انکل یعنی شبرا کے باپ کو کڈنیپ کروا لیتی ہے اور اسے دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر رشتے کے لئے ہاں کی تو شبرا کا جنازہ اٹھائیں گے شبرا کا باپ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون تو وہ بتاتی ہے کہ وہ لال بیگ اوہوہو سوری 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 حارون بیگ کی بیٹی ہے اور شامیر کی بامشکل سے ہونے والی بیوی ہے وہ جس طرح گنجو انکل کو اٹھواتی ہے لگتا یوں ہے کہ اسے کل کر کے ہی چھوڑے گی اگلی صبح شامیر اپنے والدین کے ساتھ شبرا کے گھر آ جاتا ہے رشتے کے لئے لیکن گنجو انکل نہیں مانتے وہ داؤد علی خان اور اس کی فیملی کو بہت زیادہ عزت و معاو سے چائے پلاتا ہے اور ان کی بہت زیادہ شکر گزاری بھی کرتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے لئے یہ احزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا کہہ دیا سلیمان نے تو داؤد سلیمان کو سمجھاتا ہے کہ آپ بات ہمارے بچوں کی ہے اپنی انا اور زد کو ایک سائیڈ رکھ کر ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے سارے گلے شکوے بھلا دو اور بچوں کی محبت کو ایکسپٹ کر لو سلیمان احمد لیکن سلیمان انکل کو وہ پسٹل دکھائی دے رہی ہوتی ہے جو کٹنیپر کے ہاتھ میں اسی وقت ہوتی ہے اگر ہاتھ کرتا ہے تو شبرہ بغیر ٹکٹ اوپر چلی جائے گی اس لئے اس نے اس کی شادی ہی تیہ کر دیا اور شامیر کو بھی انوائٹ کر دیتا ہے کہ میں نے اس کی شادی تیہ کر دی ہے شامیر گنجو انکل سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ہی اس کی شادی تیہ کر دی آپ نے تو گنجو انکل شامیر سے کہتا ہے کہ برخوردار تم چپی رہو تو اچھا ہے شامیر کی اس کے والدین کے سامنے اتنی بڑی بیزدی خراب کرتا ہے گنجو انکل نے شامیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا نہ اسے رشتہ دیا نہ ہی عزت تو دیکھتے رہیے چٹپڑے ڈرامو کی کہانیاں ریلز ویدریہ کے ساتھ